بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ الکوہل علماء اکرام سے الکوہل سے متعلق استفسارات ہوتے رہتے ہیں کبھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ فلان پرفیوم میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر تو الکوہل ہے کیا وہ پرفیوم استعمال کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں اسی طرح عدویات کے اندر الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے فارماسوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور آپ کی خانسی کی دعائی ہے اس میں بھی الکوہل کا استعمال ہے اسی طرح امیوپیتھک جو عدویات ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے تو شاید کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر الکوہل کا استعمال نہ ہو آپ پیس استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی الکوہل کا استعمال ہے اور اسی طریقے سے ہینڈز سینٹیائزر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی الکوہل کا استعمال ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں علماء اکرام سے لوگ پوچھتے ہیں اور لوگ رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس کا تعلق بے شمار چیزوں کے ساتھ ہے اور چونکہ انڈسٹری بائز الکوہل کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہے خواہ ان کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے ہو عدویات سے ہو صفائی ستھرائی کی چیزوں سے ہو کاسمیٹکس سے ہو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی شکل میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو چیزیں سپری بن جاتی ہیں یہ میں الکوہل کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے اسی طرح اس کو چیزوں کو زیادہ عرصے تک باقی رکھنے کے لیے بھی الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں اس کے جس کے لیے الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پیڑا سوال یہ ہے کہ الکوہل ہے کیا چیز آپ میں سے کوئی اگر صاحب بتا دیں کہ الکوہل کا نام تو بہت ہی سب نہیں سنا ہوگا لیکن کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں کیا آرہا ہے کہ الکوہل کیا چیز ہے ایک نشہ آور مادہ ہے ایک خاص جز ہے ایک خاص مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے اس کو الکوہل کا بیشمار اشیاء کے اندر نشہ ہوتا ہے نشہ آور اشیاء جو ہیں وہ جامد اشیاء بھی ہیں یعنی سالٹ بھی ہیں اور لیکوڈ بھی ہیں جیکن لیکوڈ کے اندر جو نشہ آور مادہ جن اشیاء کے اندر ہوتا ہے اس کو الکوہل سے تعبیر کرتے ہیں پھر الکوہل کی بھی کوئی تیس کے قریب اٹھائیس تیس کے قریب اقسام ہیں میتھائل الکوہل ہے اور بے شمار اس کے نام ہیں ان میں سے ایک خاص قسم جو ہے وہ صرف نشہ کرتی ہے باقی بہت سی الکوہل کی اقسام جو ہیں ان کے اندر نشہ نہیں ہوتا الکوہل کی تمام جو اقسام ہیں ان کے اندر نشہ نہیں ہوتا اور باقیوں کے احکام مختلف ہیں اس وقت ہمارا موضوع الکوہل کی صرف ایک خاص قسم جس کے اندر نشہ ہوتا ہے چونکہ شریع جو میعار ہے اس میں الکوہل کو غیر معمولی اہمیت اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ نشہ آور اشیاء جو ہیں یہ شریع میعار میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور اس حوالے سے قرآن سنت میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کے حوالے سے جو ممانعت اور حرمت ہے وہ قرآن مقدس کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے احادیث کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام تو خمر کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کا آپ نے فق کی کتابوں کے اندر یہ پڑا ہے تو ہم نشہ آور کس چیز کو کہہ سکتے ہیں مسکر مسکر کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی حد ہوتی ہے جس سے ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اب نشہ آور ہے یا مسکر ہے انٹاکسیکنٹ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں مسکر اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اردو میں ہم اس کو نشہ آور کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نشہ آور ہے نہیں خمر کو چھوڑ دیں ہم صرف نشہ آور نشہ بشوار چیزوں میں ہوتا ہے جس طرح چرس میں بھی نشہ ہے خمر میں بھی نشہ ہے چرس میں بھی نشہ ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز تو اس سے مراد کیا ہے ہم کیا تیہ کرتے ہیں اس کے لئے کیا حدود قیود کوئی ہیں جس سے ہم متعین کرتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے وہ نشہ آور ہے کیسے پتا چلے گا ہمیں عادت بن جائے وہ تو چائے بھی بن جاتی ہے جی 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 ایسی چیز جس سے انسانی عقل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے انسانی عقل اس حد تک متاثر ہوتی ہے کہ انسان ہوش اور حواس کھو جاتا ہے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ زبان سے کیا کچھ کہہ رہا ہے اسے پتا نہیں چلتا اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر اس درجے کا نشہ اگر کسی چیز کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسکر ہے ورنہ تو نسوار کے اندر بھی نشہ ہے سگرٹ کے اندر بھی نشہ ہے چائے کے اندر بھی نشہ ہے لیکن جس چیز کے نشے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کس درجے کا نشہ ہونا چاہیے تو اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے اسی طرح نشے کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ سکر بالقوہ ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر سکر بالفعل ہوتا ہے اب یہاں ہمارا موضوع وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اندر سکر بالقوہ ہے مثلا ننگور کے اندر سکر ہے لیکن بالقوہ ہے لیکن جس وقت اس سے آپ خمر بنا رہتے ہیں اس کا کشید کر کے خمر بنا لیتے ہیں تو بالفعل اس کے اندر نشا جاتا ہے لیکن بالقوہ اس کے اندر نشا اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جس وقت وہ درخت پر ہے یا ویسے آپ انگور استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بالقوہ نشا جو ہے اس کے اندر اس وقت بھی موجود ہوتا ہے تو الکوہل سے متعلق تین اہم چیزیں آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا ایک کا تعلق جو ہے اس کے حلال اور حرام ہونے کے ساتھ ہے نشاور اشیاء جو ہیں ان کا دوسرا حکم حکم شریع جو ہے وہ نجاست یعنی پاک ہے یا ناپاک ہے یہ چیز اگر کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو طہارت کے مسائل اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اسی طرح یہ جو شراب ہے یا دیگر نشاور اشیاء ہیں ان کا ان کی خرید و فروخ جو ہے گو کہ ایک اور حکم بھی ہے اس پر سزا کا کہ نشاور اشیاء کا استعمال وہ حدود قوانین کے تحت آپ پڑھتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر حدود قوانین حدود آرڈیننس کے تحت نافذ ہیں اور شراب پر باقاعدہ جو ہے وہ حد جو ہے موجود ہے یعنی قانونی طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ قانون حدود آرڈیننس جرنل زیاء کے دور میں جو نافذ ہوئے تھے اس میں حد خمر جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں انٹاکسیکینٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نشاور اشیاء کے استعمال پر جو ہے وہ یہ حد جاری ہوگی اور اس میں بھی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں لائبل ٹو حد اور لائبل ٹو تازیر ایک وہ ہوتا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے ایک وہ نشاور اشیاء ہیں جس پر تازیر جاری ہوتی ہے تو دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے ملکی قوانین کے اندر بھی موجود ہیں لیکن اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ حلال اور حرام یا کسی چیز کا پاک اور ناپاک ہونا اور تیسرا اس کا یہ پیلو کے حرید و فروخت جو ہے اس کی جائز ہے یا نہیں اب ہم زیادہ بات کو سمجھنے کے لیے اس کو مزید تقسیم کر دیتے ہیں دو اقسام کے اندر کہ کچھ نشاور اشیاء وہ ہوتی ہیں جو کہ سالیڈ شکل میں خوشک شکل میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو مایہ شکل میں ہوتی ہیں لیکوڈ شکل میں ہوتی ہیں مثلا چرس ہے افیون ہے ہیروائن ہے کوکین ہے اس طرح کی مورفین وغیرہ ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ خوشک شکل میں ہوتی ہیں اب ان کی حلت اور حرمت سے متعلق کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہیں یہ چیزیں افیون کا استعمال ہیروائن کا استعمال جو ہے وہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے بشرت نشہ حرام ہے یہ جو جامد اشیاء ہیں سالیڈ شکل میں جو چیز ہوتی ہیں بشرت نشہ یہ حرام ہیں یعنی اس مقدار میں اگر استعمال کیا جس سے نشہ پیدا ہو گیا خواہ وہ ہیروائن ہے یا چرس ہے افیون وغیرہ ہے کوئی بھی چیز اگر اتنی مقدار میں استعمال کیا ہے جس سے نشہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ حرام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے البتہ اگر اتنی مقدار سے کم استعمال کی جائے جس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا خواتین گروں کے اندر دے ہاتھوں میں افیون کے تھوڑی سی مقدار بچوں کو جو ہے وہ خانسی کے اندر دے دیتی ہیں تو یہ جائز ہے کہ نجائز ہے جی تو یہ مقدار جائز ہے بقدر ضرورت اس کے ساتھ فقہہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ جو اشیاء نشہ آور ہیں جامد اشیاء کے اندر بھی ان کی قلیل مقدار کم مقدار جو کہ نشہ آور نہ ہو یعنی اتنی مقدار جو کہ نشہ نہیں دیتی اس مقدار کا استعمال جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ضرورت کے لئے محض تائیوشات کے لئے نہیں کہ اپنے ذہنی راحت کے لئے جسم کو راحت پہنچانے کے لئے کہ اس سے بڑا سکون ملتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے الجنہ دور ہوتی ہیں لوگ ان کے مقصد کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز ہے قلیل مقدار کے اندر استعمال کرنا جائز ہے اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہوتا دو باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ جس سے نشہ ہو جاتا اب بعض لوگ جو ہیں ان کی زیادہ مقدار بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو نشہ نہیں ہوتا تو اس میں شریعت میں ہمیشہ غالب اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ عام لوگ ہیں ان کی غالب اکثریت اگر اتنی استعمال کرے تو اس کو نشہ ہو جائے اگر شاز و نادر کچھ لوگ ہیں جن کا مزاج جو ہے وہ ایک طرح کا ہے بعض لوگوں کا مزاج اس سے بہت مختلف ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز کھانے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو جو ہے معمولی سی مقدار کھانے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے ان کا بھی اعتبار نہیں ہے اور ان کا بھی اعتبار نہیں ہے ان لوگوں کا اعتبار ہے کہ غالب اقصریت اگر اتنی مقدار استعمال کرے اور اس کو نشا ہو جائے تو اس کو ہم نشاور کہیں گے تو اس میں مختلف نام ہیں آپ کے سامنے عربی میں ہم خمر کا لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں شراب کا لفظ ہم بکسرت اردو میں استعمال کرتے ہیں البتہ اس کا کیمیائی نام جب آپ عدویات پہ دیکھیں گے اور انڈسری وائز جو مختلف چیزیں آتی ہیں مثلا ائر فریشنر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر الکوہل کی جو اقسام ہیں ان میں سے کسی قسم کا ذکر کیا ہوا ہوگا وہاں پر ائر فریشنر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح ٹوت پیسٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں الکوہل کا جو کیمیائی نام ہیں باقی میں نے اٹھائیس تیس کے قریب اس کے نام ہیں مختلف قسم کے کسی جگہ ایک نام استعمال ہوتا ہے کسی جگہ دوسری طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ الکوہل یا کیمیائی قسم کا نام ہے جو کہ مختلف جگہوں کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس میں وہ قسم جو جس میں ہم کیمیائی طور پر ایتھائیل الکوہل یا ایتھنال یہ ہے وہ خاص قسم جو کہ عدویات میں یا پرفیوم میں یا اس طرح کی بعض دوسری چیزوں کے اندر جو ہے اس کا پرفیوم نہیں بلکہ یہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر زیادہ تر مایا قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے آگے جا کر اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا اس وقت ہمارا موضوع بحث جو ہے یہ ایتھائیل الکوہل ہے یعنی الکوہل کی یہ خاص قسم جو نشہ آور مادہ ہے یہ مراد ہے اس وقت اور اس وقت ہم اس کے حلال حرام ہونے کے حوالے سے بھی اور اس کے پاک ناپاک ہونے کے بارے میں بھی اور اس میں اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم نے جامد اشیاء کی خرید و فروخت کے حوالے سے بات شاید نہیں کی کہ کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے ہیروین کو ایک جگہ فروخت کرنا دکاندار کوئی دکان پر لے کر فروخت کرتا ہے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے جی ناجائز ہے جی ناجائز ہے لیکن اتنی قلیل میکدار یا جو جائز مقاصد کے لئے ہو اس کو جائز قرار دیا ہے مثلاً عدویات میں استعمال کرنے کے لئے اگر یا اس طرح کے دوسرے مقاصد جہاں پر کوئی جائز مقاصد ہیں ان کے لئے یہ جائز ہے اس وجہ سے حکومت بھی بازابتہ جو ہے وہ لاعنساس ایسی چیزوں کا فراہم کرتی ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے اس کے لئے سپلائی کی جا رہی ہے اور وہ عدویات میں استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو یازت دی جاتی ہے اب اس میں اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے جہاں الکوہل جو ہے یہ ایک پروڈیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور بائی پروڈیکٹ کے طور پر یعنی دوسری پروڈیکٹ کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے یہ مختلف جو اس کا سب سے زیادہ استعمال جو ہے دیگر پروڈیکٹ کے اندر ہے الگ یعنی دیگر جتنے بھی ہیں عدویات میں سرکہ میں ائر فریشنر میں کلیننگ کی مسنوعات ہیں پرفیومز ہیں پرنٹنگ انک ہے اور اسی طرح پینٹ پیٹرول وغیرہ ان چیزوں کے اندر پریزرویٹیو ایجنٹ کے طور پر یعنی چیزوں کو زیادہ دیر تک باقی رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مختلف مقاصد ہوتے ہیں الکوہل کے استعمال کے اس میں اتھائل الکوہل کا خاص طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی مختلف جو برانڈ ہیں ان کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صرف اس کا ذائقہ یا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے فلیور کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مختلف مقاصد ہیں جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر ہم خاص طور پر اس الکوہل کے حوالے سے جو کیمیائی نام ایتھائل الکوہل کے حوالے سے ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں چونکہ الکوہل میں جمہور فقہا کا نکتہ نظر اور ہنفی فقہا کا نکتہ نظر بہت زیادہ مختلف ہے اس وجہ سے دنیا بر میں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے اور ہنفی فقہا کے نزدیک وہ چیز جائز ہے میں دوہزار دو میں جاپان گیا تو وہاں پر الجزائر کے کچھ لوگ عرب ممالک کے بھی تھے اور پاکستان اور انڈیا کے بھی ان میں ہمیشہ یہ بحث چلتی رہتی تھی کہ اچھا یہ جو ڈبل روٹی ہے اس کا استعمال ہنفیوں کے نزدیک تو جائز ہے لیکن باقی جمہور فقہا کے نزدیک ناجائز ہے وہاں عرب اور ہمارے برے صغیر کے علماء کے درمیان یا لوگوں کے درمیان ہمیشہ اسی بات میں تناظر رہتا ہے ایک اس چیز کو حرام قرار دیتے تھے حرام سمجھتے تھے نہیں استعمال کرتے تھے کہ اس کے انگریڈینٹس کے اندر جو ہے وہ الکوہل لکھا ہوا ہوتا تھا دوسرے کہتے تھے کہ یہ الکوہل جو ہے چونکہ یہ انگور سے یا احناف کے نزدیک جو عشربہ عربہ ہیں چار قسم کی شرابیں آپ نے ہدایہ کے اندر جو ہے وہ پڑی ہیں جس پر خمر کا اطلاق کیا جاتا ہے بنیادی طور پر خمر کا حقیقی معنی جو احناف کے نزدیک ہے وہ انگوری شراب ہی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس وقت ماعولینب کا لفظ آپ نے ہدایہ میں پڑا جس وقت ادشتدہ وغلا کہ جس وقت وہ خوب جاگ اس کے اندر اٹھ جاتی ہے اور اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے نشہ آ جاتا ہے اس کے اندر تو وہ خمر بن جاتی ہے تو اب اس کے لئے تو احناف کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اور معمولی سی قطرہ جو ہے وہ بھی حرام ہے نجس بھی ہے اور معمولی مقدار قلیل اور کثیر مقدار کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور اگر کسی آدمی نے ایک قطرہ بھی لیا ہے جس سے نشہ نہ بھی ہوا تو اس پر بھی حد کی سزا ہے جس پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے جس کو خمر کہا جاتا ہے اب خمر کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا الہاق کیا گیا ہے اور حکم کے اندر یعنی حد میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے یہاں دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو حدود قوانین حد خمر کا ہے وہ جمہور فقہہ کے مطابق ہے ہنفی فقہہ کے مطابق نہیں ہے یہاں جتنی بھی قسم کی شرابیں ہیں خب وہ انگور سے بنی ہوئے ہیں یا وہ خجور سے بنی ہیں یا وہ گنے سے بنی ہیں یا وہ دیگر اجناس سے یہ قدرتی طریقے سے بنی ہے یا مسنوی طریقے سے بنی ہیں لیکن اس کے اندر انٹاکسیکنٹ کہا گیا ہے کہ لیکویڈ ہے انٹاکسیکنٹ ہے مایا ہے اور اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس پر حد جو ہے وہ جاری کی جائے گی ہمارے ملکی قانون کے اندر حد خمر کے اندر جو قانون ہے ملک کا وہ یہ ہے وہ جمہور کے نکتہ نظر ہنفی فقہ کے مطابق نہیں ہے اس میں ماں محمد چونکہ جمہور کے ساتھ ہیں احناف میں سے تو اس میں جمہور کا جو نکتہ نظر ہے ان کے نزدیک تو شراب جس چیز سے بھی بنتی ہے اس میں سورس جو ذریعہ ہے اس کا وہ خجور ہے انگور ہے گناہ ہے شہد ہے جو ہے یہ تو قدرتی اشیاء ہیں ساری کی ساری اس کے علاوہ بہشمار کیمیکلز اشیاء ہوتی ہیں جن سے بھی یہ الکوہل جو ہے وہ کشید کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بھی سورس کچھ بھی ہو وہ حرام ہے نجس ہے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہے یعنی نجاست کے لحاظ سے پاکی اور نجاست کے لحاظ سے وہ نجس ہے اور پینے کے لحاظ سے قلیل اور کثیر مقدار اس کی برابر ہے جائز نہیں ہے اور خرید و فروخت کے لحاظ سے بھی اس کی خرید و فروخت کسی قسم کی وائن کوئی بھی بیئر ہے وائن ہے جس نام سے بھی برانڈی ہے جس نام سے بھی چل رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر وہ کسی بھی چیز سے بنائی ہے کوئی فرق نہیں ہے جمہور فقہہ کے نزدیک اور یہی نقطہ نظر جو ہے اس وقت عام طور پر قوانین میں دنیا بر میں مسلمان ممالک نے جہاں حد خمر کا قانون بنایا ہے پاکستان سمیت سودان سمیت باقی جگہوں سمیت انہوں نے اسی قانون کو اختیار کیا ہے جمہور کے نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے باقی احناف کو جو نقطہ نظر ہے تین مشروبات جس کے اندر نقی تمر نقی الزبیب جو ہے اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے خجور وغیرہ کو بھی اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان کا تو ہمارے ہاں فقی کتابوں کے اندر اشربہ اربہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے احکام قلیل اور قصیر کے نجاست اور پاکی کے اور خرید و فروخت کے یہ ہیں کہ ان کا خرید و فروخت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور یہ قلیل اور قصیر مقدار کے اندر بھی ناجائز ہیں اور ناپاک بھی ہیں ان تھی کے بارے میں تو یہاں احناف کا نقطہ نظر اور باقیوں کا وہ نقطہ نظر ایک ہے لیکن باقی جمہور فقہ اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے یہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ کل لو مسکرین حرام ان کہ ہر مسکر چیز ہر نشاور چیز حرام ہے قطع نظر اس کے کہ اس کا سورس کیا ہے کہاں سے کشید کی گئی ہے اور ارب اس وقت کن کن چیزوں کو استعمال کرتے تھے سورس کیا تھے اور آج کے دور کے اندر مزید سورسز کے اندر جو اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ قیامت تک اضافہ ہوتا رہے گا بشوار چیزیں ہوں گی لوگ اجاد کرتے رہیں گے ان سے اور آگے ان سے شراب بنائی جاتی رہے گی تو ہر وہ چیز جو کہ مسکر ہے وہ حرام ہے اسی حوالے سے اربعات ان کا لفظ جو ہے احناف کے نقطہ نظر سے یہاں پر میں نے یہ بات ذکر کی ہے نیکس یہ ساری احناف کے دلائل ہیں دیگر جو مشروبات ہیں ان میں شہد ہے انجیر ہے گندم جو چاول وغیرہ ان چیزوں سے یعنی پہلی بات جائے کہ سورس کے لحاظ سے بھی ہم اس کو دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں نیچرل چیزیں ہیں جن سے شراب بنائی جاتی ہے جس طرح کی یہ چیزیں ہیں دوسری وہ ہیں جو کہ سنتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کیمیکل پروسس سے گزار کر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ایک کو الکہول و طبیعیہ کہا جاتا ہے دوسری کو الکہول و سنائیہ کہا جاتا ہے تو ایک انڈسٹری وائز استعمال ہوتی ہے جس میں وسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو دوسرا جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ بہت نچلی لیول پر جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں شیخین کا جو نکتہ نظر ہے ان چیزوں باقی شرابوں کے بارے میں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد آپ کو معلوم ہے نجس ہونے کے حوالے سے باقی چیزوں کے بارے میں کیا ان کا نکتہ نظر ہے اگر انگور ان چار شرابوں کو چھوڑ دیں ان کے علاوہ اگر مثلا گنے سے بنائی گئی ہے شہد سے بنائی گئی ہے یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہے تو شیخین کا نکتہ نظر میں یہ نجس ہے کہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کا کیا نکتہ نظر ہے جی حدیث کے خلاف ہے تو خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے نہیں نہیں ہم شیخین کی بات کر رہا ہوں جائز مقصد کے لئے خرید و فروخت جائز ہن باقی چیزوں کے لئے یہ شیخین کا نکتہ نظر ہے کہ جائز مقصد کے لئے جس طرح دویات وغیرہ میں استعمال یا اتنی مقدار جو نشہ آور نہ ہو یا جائز مقصد ہو ان کے لئے یہ باقی جتنی بھی وائن ہیں باقی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں نشہ آور ہیں ان کا استعمال جائز ہے یہاں پر دو شرائط عام طور پر لگائی جاتی ہیں کہ بقدر بشرط نشہ ہے ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ مقصد جائز ہو یعنی قلیل میں ایک دار ہو شیخین کے ہاں لیکن فتوہ کس پہ ہے آپ کو پتا ہے فتوہ کس پہ ہے فتوہ امام محمد کے قول پہ ہے یہاں پر پینے کے لحاظ سے نجاست میں فتوہ شیخین کے قول پر ہے کہ تاہر ہیں فتوہ میں فرق ہے یہاں مفتابی ہی قول جو ہے اس میں فرق ہے کہ ایک قول میں امام محمد کے قول پر فتوہ دیا گیا ہے کہ پینے کے لحاظ سے تو ان کا قول جو ہے وہ محتبر ہے جہاں جمہور کے ساتھ ہیں اور باقی جو نجاست کا اور خرید و فروفت کا معاملہ ہے اس میں شیخین کے قول پر فتوہ دیا جاتا ہے احناف کی ہاں لامہ شامی نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اس نکتہ نظر کو ترجیح دی ہمارے ہاں ہناف میں فتوہ جو ہے ترجیح اس قول کے دی اب یہاں پر دو قسموں کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس کی دو اقسام ہیں قدرتی ذرائع سے حاصل جو ہوتی ہیں ایک وہ ہیں اور دوسری جو ہے وہ مصنوعی کیمیائی عمل کے ذریعے پیٹرول اور دیگر کیمیکلز جو ہیں ان سے بھی الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا حکم کیا ہے غیر مکرو وہ جو ہے جو غیر مسکر ہے اور غیر مذرع صحت ہے اس کی اتنی مقدار جائز اور پاک ہے اور اس کا کاروبار بھی دوست ہے جس سے ضرر نہ ہو بشرت ہے کہ مقصد جائز ہو اور ضرورت ہو ضرر ہو تو حرام ہے یہ شیخین کے نکتہ نظر کے مطابق یہاں پر یہ بات کی گئے یہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ جو باقی جتنی بھی شرابیں ہیں ان کا استعمال کسی طرح کبھی جائز نہیں ہے البتہ خارجی استعمال کے لحاظ سے آگے بات آئے گی کہ داخلی استعمال کے آپ اس کو کھانے پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس وقت کیا حکم ہے اور خارجی استعمال جو ہے نشیعہ کا اس وقت اس کا حکم کیا ہے ان دونوں کے حوالے سے نکتہ نظر جو ہے وہ مختلف ہے اب اس میں تھوڑا سا گزاحت کر دوں کہ پاکستان میں چونکہ ہم سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا جو حلال سٹینڈرڈ ہے اس میں فقہ حنفی کو اختیار کیا گیا ہے ملائشیا کا حلال سٹینڈرڈ جو ہے اس کے اندر شافی نکتہ نظر کو اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح متحدہ عرب امارات جو ہیں اس میں بھی جمہور کے نکتہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے اس وجہ سے وہاں کے حلال سٹینڈرڈ کے اندر متحدہ عرب امارات کا جو حلال سٹینڈرڈ ہے اس میں کاسمیٹک اور یہ پرفیوم جہاں پر جن چیزوں کے اندر خارجی استعمال ہے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اس کا خارجی استعمال تک بھی کاسمیٹک کا یہ سنگار کی جتنی اشیاء بھی ہیں جن کے اندر الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے نزدیک یہ حرام ہے اس سٹینڈرڈ کے اندر پاکستان حلال سٹینڈرڈ چونکہ فقہ ہنفی کے مطابق ہے اور اس میں ہمارے ہاں علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں زیادہ انڈسٹری کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی سہولت بھی ہے اس کے اندر زیادہ گنجائش ہے اس کے اندر زیادہ وسط ہے تو اس میں آپ خارجی استعمال کے اندر بھی بڑی وسط پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کم مقدار جو ہے اس کے استعمال میں بھی مثلا ڈبل روٹی میں استعمال ہے یا عدویات میں استعمال ہے ایلوپیتک عدویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اس معاملے کے اندر دیکھیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر زیرو پوائنٹ پوائنٹ کر کے فائف پرسنٹ جو ہے وہ کہیں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تو بالکل معمولی سی مقدار یعنی 99% فائف پرسنٹ جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوگی اس کے اندر اور الکوہل اس کے مقابلے کے اندر زیرو پرسنٹ پوائنٹ جو ہے وہ کچھ ہوگی تو بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ جو شراب کے طور پر بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ بعض کے اندر دو پرسنٹ الکوہل ہے بعض کے اندر جو ہے وہ پانچ پرسنٹ تک الکوہل ہوتی ہے بعض کے اندر گیارہ پرسنٹ تک ہوتی ہے برانڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیس پرسنٹ سے لے کر چیلیس پرسنٹ تک اس میں الکوہل ہوتی ہے تو یہ مختلف جو شرابیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی الکوہل کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے کے سارا ہی الکوہل اس کے اندر ہوتا ہے نشا آور مادہ جو ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے ایک خاص ایسڈ ہے یہ تیزاب ہے اس کو جب نکال دیا جاتا ہے تو کل آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی الکوہل فری وائن کی کہ جب اس کو نکال دیا جائے نشا تو آیا اس کا استعمال جائز ہے یا استعمال جائز نہیں ہے الکوہل فری وائن جس کو کہا جاتا ہے یہ ایک خاص مادہ ہے نشا پیدا کرنے والا اس کو خاص کیمیکل طریقے سے اس کو جب نکال دیا جاتا ہے تو اس الکوہل کے اندر نشا اس شراب کے اندر ہے وہ برانڈی ہے برانڈی ہے یا وائن ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے انہوں نے اس کو نکال دی ہے ختم کر دی ہے اس جز کو ختم کر دی ہے تو آیا اس جز کو ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے جی 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 یعنی وہ مادہ جو تھا اب اس میں احناف تو یہاں فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ انگور سے بنی ہے یہ انچار چیزوں سے بنی ہوئی تھی اگر آپ نے اس سے الکوہل یا وہ نشہ آور چیز نکال بھی دیا تو تب بھی حرام ہے وہ یعنی اس کی کم مقدار اگر نشہ نہیں کرتی ہے تو تب بھی وہ حرام ہے اگر اس سے وہ مادہ نکال دیا جاتا ہے تو تب بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار ہے اس کی تو تب بھی حرام ہے باقی فقہہ کے ہاں باقی فقہہ جو کہ ظاہر ہے کہ باقی چیزوں کے بارے میں سختی کرتے ہیں سخت نکتہ نظر ان کا ہے کہ جتنی نشہ آور اشیاء ہیں ساری کے ساری حرام ہیں اس حوالے سے بھی اور یہاں بھی ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ چیزیں محض اس بنیاد پہ حرام نہیں ہیں کہ چونکہ اس میں نشہ موجود ہے تو اس لیے حرام ہے بلکہ اس کی قلیل مقدار جو ہے جو نشہ نہ کرتی ہے وہ بھی چونکہ حرام ہے تو اگر آپ وائن سے وہ نکال دیں وہ حصہ یا جز نکال دیں تو تب بھی وہ حرام ہے تو دونوں صورتوں میں ایک دیسی بات ہوگی یعنی خمر کا اطلاق احناف کے نزدیک جو ہے وہ ایک قطرے پر بھی ہوتا ہے ایک قطرہ بھی اگر ہاں خمر خمر شراب نہیں خمر خمر جس کو کہتے ہیں قرآن کے اندر لفظ خمر کا استعمال ہوئے شراب تو بہشمار قسم میں ہیں شراب کی بہشمار چیزیں ہیں شراب میں بہشمار چیزیں آ جاتی ہیں خمر خمر کس میں ہاں 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 پہلا لیکچر یہ آپ نے اس پہ سنا انقلاب ماہیت پہ تو پہلا لیکچر تو استحالہ کا اگر آپ ذہن میں وہ ریوائز کر لیں انقلاب ماہیت پر پورا ایک گھنٹا آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی اور وہاں بھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا تو چونکہ وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے میں اس پہ دوبارہ بات نہیں کروں گا جنگی پوٹیوں سے جو نوائیت ہے اس میں ہم سے دعویر میں پہنچتے ہیں جی وہ نے کہا کہ ہم اس میں الکول استعمال کرتے ہیں جنگی آخری جاڑک میں اس کا جنگی بس آخر میں میں آپ کے سامنے انڈسٹری وائز جو ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کن کن چیزوں میں عام طور پر الکول استعمال ہوتی ہے حلال سٹینڈر کا یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے البتہ انڈسٹری وائز فوڈ انڈسٹری کے اندر اس کا استعمال کسرت کے ساتھ ہو رہا ہے فلیور کے طور پر یعنی زائیکہ پیدا کرنے کے لیے بھی بعض اوقات رنگ پیدا کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس چیز کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے بھی فوڈ انڈسٹری کے اندر ان مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بہت قلیل مقدار اس کی استعمال ہوتی ہے تو اب آپ سے اگر کوئی فتوہ پوچھتا ہے کوئی سوال آپ کے سامنے آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آئیس کریم کے اندر الکوہل کا فلیور جو ہے وہ ایسا ہے اس میں کوئی الکوہل استعمال کیا گیا ہے یا اس طرح کے مختلف جتنے بھی یہ فوڈ جتنے بھی سپلائی ہوتے ہیں باہر سے کسی نے کسی شکل کے اندر ان کے اندر کوئی مقدار آپ باہر دیکھیں گے انگریڈینٹ تو کہیں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو کیا کہیں گے اس کو حلال کہیں گے کہ حرام کہیں گے آپ پاکستان حلال سٹینڈرڈ کے مطابق یہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو اس کی زیرو پوائنٹ اس میں سامنے لکھا ہوگا کہ اتنی مقدار ہے مثلا پوائنٹ اتنا 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 اس کے اندر جو ہے وہ الکوہل ہے تو آپ کیا فتوہ دیں گے اس پر جمہور کی رائے کے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے اگر عدویات میں ہے تو وہاں تداوی بالمحرمات کے جو اصول ہیں وہ اپلائی ہوں گے کہ تداوی بالمحرمات کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے جمہور کے مطابق تداوی بالمحرمات کا اصول جو ہے وہ کار فرما ہوگا لیکن احناف کے نزدیک اس قسم کی عدویات کے اندر اگر ایک پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ہے زیرو پوائنٹ کچھ کچھ ہے تو اس کے مطابق الکوہل کا استعمال بشرتے کے انگور سے نہ ہو بشرتے کے انگور سے نہ ہو اور باقی تین شرابیں جو اس کے ساتھ الہاق کی گئی ہیں ان شرابوں میں سے ان چار میں سے کسی سے بھی نہ ہو اگر ان چار میں سے کسی سے الکوہل بنایا گیا ہے اور وہ عدویات میں استعمال کیا گیا ہے تو پھر وہاں تداوی بالمحرمات کا وہی اصول ہے جو کہ باقیوں کے ہاں ہیں لیکن اگر ان چار کے علاوہ الکوہل بنائی گئی ہے سورس کوئی اور ہے اس کا تو ایسی صورت میں قلیل مقدار جو ہے وہ جائز ہوگی اور کثیر مقدار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی خب وہ عدویات میں استعمال کیا گیا ہے خب وہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر استعمال کیا گیا ہے خب وہ کسی اور جگہ میں استعمال کیا گیا ہے البت اس کو کیا کہنا چاہیی اچھا وہ قرآنی صلاح اور جو قبلیوں وغیرہ اس کو ضرورت کہنا چاہی وہ دولہ قرآنی صلاح دیکھیں استرار بھی ایک خاص استعلاح ہے اور ضرورت بھی ایک خاص استعلاح ہے اور استرار کا لفظ ضرورت استرار ہی کہ قریب قریب مفہوم میں ضرورات و طبیح المحضورات جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ضرورت کے طے ناجائز جائز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ استرار کی حد تک وہ ضرورت نہیں جو ہم اردو میں جس کو ضرورت کہتے ہیں اس کو ضرورت عربی میں نہیں کہا جاتا ہے عربی کی ضرورت جو ہے وہ استرار ہی کے مفہوم کے اندر آتی ہے جس میں ایک ناجائز چیز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ غیر باغن ولا آدن ازرورت تقدر و بقدر جتنا ضرورت ہوگی اتنا ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ مقیانے کرام رہی ہے اور ہمارے چار محاضرین نے نکاب کے بجائے مقاب لبض بولا جی جی یہ آپ کے سامنے مختلف جو سٹینڈرڈ تھے یہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں کہ متحدہ رب مارا کاسمیٹک کے حلال میعار میں الکوہل کو مطلقاً وہ حرام قرار دیتے ہیں کھانے پینے کے میعار میں بھی الکوہل کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں کلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار ہو سورس کچھ بھی ہو حرام بھی ہے ان کے نزدیک نجس بھی ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز بھی نہیں ہے یہ متحدہ رب مارا کا ہے البتہ جو ملائشیا کے ہے آپ کے سامنے چونکہ ساجر نور صاحب جو ہے وہ بات میں اس کے سامنے ملائشیا کے سٹینڈرڈ پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے وہ وہاں تفصیل بتا بھی دیں گے آپ کو انہوں نے کاسمیٹک اور خارجی استعمال میں فقہ ہنفی کو اختیار کیا ہے اور باقی جو کھانے پینے کے معاملات کے اندر جو ہے وہ جمہور کے نکتہ نظر کو وہاں پر ملائشیا سٹینڈرڈ کے اندر اختیار کیا گیا ہے تقریباً آگئی یہ باتیں آپ کے سامنے اب کوئی سوال اگر آپ کی طرف سے ہوتا لیکن سوار نسوار کا اور سگرٹ کے حوالے سے استعمال جو ہے وہ آپ کے پختونخواہ کے علماء جو ہیں ان پر جو فتوہ انہوں نے دیا ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے جو خود استعمال کرتے ہیں ان کا فتوہ زیادہ معتبر ہے یہ کاسمیٹکس وغیرہ میں یا دیگر اشیاء میں وہ انگریڈینٹس میں ہم دیکھتے ہیں الکوہل یا ایتائل وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو اس کی تحقیق کیسے کی جائے گی کہ یہ الکوہل خمر سے محفوظ ہے یا باقی مسکر اشیاء یہ سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے جو کہ حلال فوڈ میں بھی اور خاص طور پر حلال سرٹیفیکشن کا اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سورس معلوم کرے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے جتنے بھی انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً الکوہل ہی ہے اب یہ الکوہل کس سے بنی ہے اگر آپ نے پاکستان حلال سٹینڈرڈ کے مطابق آپ متلکہ ادارے کے ساتھ پاس جاتے ہیں پوری طرح اس کو اگزامن کرتے ہیں اس کا معاینہ کرتے ہیں معاینہ کرنے کے بعد وہ متلکہ جو لوگ جو انجینئر ہیں فوڈ انجینئر ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر یہ الکوہل جو ہے یا اس کے اندر یہ جو جز ہے یہ فلان فلان چیز سے کہا ہم عام طور پر انڈسٹری میں استعمال ہونے والی جو الکوہل ہوتی ہے اس کے بارے میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ رائی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی اس لیے کہ عام طور پر انڈسٹری میں سب سے سستی چیزیں میعاری بنانے کے لیے بھی ان کوشش ہوتی ہے لیکن جو چیزیں سب سے زیادہ سستی ہوں اور ذائقہ ہو سستی ہوں اس طرح کی چیزیں ہیں اور انگور اور اس طرح کی چیزیں سب سے مہنگی ہیں یہ اس کو بہت مہنگا برانڈ ہے جو چیزیں بھی شراب یا اس طرح کی چیزیں اگر استعمال ہوتی بھی ہیں تو بہت مہنگا ہے وہ انڈسٹریل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا عام طور پر لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ایڈوائزر ہوتا ہے یا مفتی ہے اس کا کام یہ ہے کل ایک بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ مفتی کا کام جو ہے وہ صورت مسئولہ لکھنا ہوتا ہے لیکن یہاں سرٹیفکیشن کے اندر صورت مسئولہ نہیں موقع پہ جا کر انویسٹیگیشن کرنا اگزامن کرنا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام اجزاء جو ہیں یہ حلال ہیں اور ان کے اندر کوئی جز جو ہے وہ حرام کا نہیں ہے میں نے پوری تحقیق کی ہے اس کی متعلقہ جگہ میں جاگر کی ہے اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ چیز لاتے ہیں مثلا چائنہ سے لاتے ہیں اور یہ جز جو ہے یہ تحقیق ہوئی ہے کہ وہاں کی جو انڈسٹری بناتی ہے یہ حرام جز ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فلان چیز جو ہے وہ حرام ہے اور یہ چیز حرام ہے اس لئے اس کی سرٹیفکیشن نہیں کی جا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ ایک قادہ مشہور ہے کہ ما اسکر کثیروہ فقلیلہ حراما کہ اس قادے کے روح سے جو نشاور اشیاء ہیں ان کو کم مقدار میں استعمال کرنا کیسا ہے جمہور کے نکتہ نظر سے تو نجائز ہے جمہور کے نکتہ نظر سے نجائز ہے اور احناف کے نکتہ نظر سے قلیل مقدار تعویش کے لئے نہیں جائز مقصد کے لئے جائز ہے چونکہ قلیل مقدار مسکر نہیں ہے احناف کے نکتہ نظر یہ ہے کہ قلیل مقدار یہاں پر مسکر نہیں ہے اس لئے جائز ہے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حجامہ لگاتے ہیں حجامہ کے بعد الکوہل سواب کے ساتھ سپائی کر رہے ہیں یہ الکوہل سواب سے سپائی کرنا جائز ہے خارجی استعمال جائز ہے خارجی استعمال ملائشہ سٹینڈرڈ کے اندر بھی جائز ہے پاکستان حالات سٹینڈرڈ میں بھی جائز ہے داکٹر سے بازی چیزیں ایسی ہیں کہ مشروبات میں کہ اس پر لکھا ہوتا ہے مشروبات میں بازی چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر لکھا ہوتے ہیں کہ اس میں الکوہل کی مقدار زیادہ ہے بچوں اور جو بیمار خواتینیں وہ یہ نہیں استعمال کرے اور عام لوگی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں جیسے سٹنگ پر کلہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے کہ مقدار الکوہل کی زیادہ یہ بات ابھی چونکہ کئی دفعہ دورا چکا ہوں کہ الکوہل جہاں بھی لکھا ہوگا جمہور کے نکتہ نظر سے ان عدویات کا استعمال بھی اور کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن پر الکوہل کی قلیل مقدار بھی لکھی ہو یا زیادہ لکھی ہو یا جن پر تمبیح بھی لکھی ہو کہ اس کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے یا بچے نہ کریں یا اس کے بعد ڈرائیونگ نہ کریں اس دعائی کو استعمال کرنے کے بعد نشہ ہو سکتا ہے تو جمہور کے نزدیک تو بالکل حرام ہے لیکن اگر اس کی وارننگ بھی دی ہے کہ اس میں نشہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احناف کے نزدیک بھی یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کس کے حوالے سے بہت سارے صوبوں نے اس میں حلال سٹیفیکشن جو ہماری وہاں پہ اثرائز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح کے پروگرامز بھی کیے ہیں اور کوشش بھی کیا ہے کہ حلال کتروسہ عام کیا جائے لیکن ابھی بھی پرابلم مصمی آتی ہے کہ جس طرح سے پریزرب کرنے کے لیے یا کچھ اس کی ٹائم لیمٹ بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ چیزوں کے اندر اسی طریقے سے یہ ایتھائل جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں تو کیا اس صورت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا جس طرح سے یہاں بھی اب فتوہ ہے فقہ حنفی کے مطابق ہے اس کو یعنی کھانے پینے کی ذمہت ہم استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں میرا خیال ہے جمہور کا نکتہ نظر یہ اختیار کرنا چاہیے یعنی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو ہے زیادہ راجے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں باقی خارجی استعمال میں جو ہے ٹھیک ہے شیخن کا نکتہ نظر جو ہے وہ درست ہے یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح جو ابھی احوط یہی ہے جو بیئر ہے یہ 0% 0.000% جو ہوتی ہے تو کیا اس پہ بھی وہی قانون لگو وہی ہے بلکل سورس کو دیکھیں گے اس کا کہ جمہور کے نکتہ نظر کے مطابق سورس سے قطع نظر وہ حرام ہے اور احناف کے نکتہ نظر میں یہ اشربہ اربہ والی بات ہی آئے گی تو وہ دونہ ہی طرح سے حرام ہیں تو اس طرح سے جو لوگ وہاں پر اس کو استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہی ہے اس کا مطلب ہے ظاہر ہے جاپان کی بات کی ہے وہاں پر اب ہمارے عام دوست جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کہ فلان جگہ تو میں نے جا کر جو ہے وہ چاول استعمال کی چاول اب ظاہر ہے اس کے اندر تو کوئی حرام جز کی بات نہیں ہوتی ہے تو جاپان میں جانے کا اتفاق اس وقت ہوا تو وہاں پر لوگ جو ہے بعض اوقات صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو رات کوئی نوم بجے دس بجے واپس آتے ہیں دن کو کہیں فروٹ کے علاوہ کوئی چیز چاول تک فش تک بھی استعمال نہیں کر سکتے اچھا میں نے ابتدائی ظاہرے ہمیں بھی معلومات نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو آئل استعمال ہوتا ہے یہاں پر یہ سارے کا خنزیر کا یہ استعمال ہوتا ہے اگر وہ دوسرا بھی کریں تو برطن میں کہیں نہ کہیں خنزیر کا جو آئل ہے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر چاول کے ساتھ فش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے وہاں چونکہ سب سے سستا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آپ کے ہاں جس طرح ڈالڈا اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہاں پر ان کا آئل اتنا کسیر مقدار کے اندر اور اتنا وافر مقدار میں وہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاں میں اور انڈسٹری میں سب سے زیادہ استعمال جو ہے خنزیر کا یہ ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو سب سے زیادہ استعمال خوہ چاول ہے خوہ فش ہے اس کو سمجھ کے کہ فش تو ویسے ہی اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہو سکتی یا چاول میں کوئی حرام چیز نہیں ہو سکتی لیکن جس چیز میں وہ پکا ہے وہ تو حرام ہو سکتی ہے